اسلام علیکم ایوریون کیسی ہیں آپ سب امیدی کہ آپ سب خیر و خیر اسی ہوں گے میری دلی دو اللہ تعالی سے اللہ تعالی آمین اور آپ سب کو اپنے زمان میں رکھ کے سہت اور تندرسی والنم بھی زندگی دے جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں سہتیابی دے جو لوگ اس دنیا سے رقصت ہو چکے اللہ تعالی انہیں سب کی مغفرت فرمائے آمین سوم آمین آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں ہوں وائٹ لوبیا بنانے کی رسپی آئین سے بنانا شروع کرتی لوبیا کو بوائل کرنے کیلئے میں نے پریشر ککر کا استعمال کیا آپ چاہے تو پتیلا بھی لے سکتے ہیں پریشر ککر میں میں نے پانی شامل کیا پھر اس میں میں نے لوبیا کو شامل کیا یہاں پھر میں نے دو کپ لوبیا لیا اسے دو گھنٹے کیلئے بھگو کر رکھا تھا آپ چاہے تو اور نائٹ بھی بھگو کر رکھ سکتے ہیں پھر اس میں ایک چمچ الڈی پوڈر شامل کریں ایک چمچ نمک شامل کریں الڈی پوڈر اور نمک شامل کرنے کے بعد اب اسے ڈک کر لوبیا گلنے تک کپ کریں میں نے یہاں پر تیس میرے تک کپ کیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوبیا اچھی طرح سے گل چکے ہیں جب لوگ بھی اچھی طرح سے گل جائیں تو فلیم کو آف کریں اور لوبیا کو سائٹ پر رکھتے ہیں آئے اب مسالوں کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا گھٹی دنیا لیا ہے تین ادد میرچ ایک انچ ٹوکرہ ادھ رکھ لیا ہے پانچ عدد لسن کے جووین ہیں انہیں پیس کر پیسٹ بنا لیا ہے یہاں پر ایک پتیلہ لے پتیلے میں ایک کپ اویل شامل کریں اویل شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ رائی دانا شامل کریں رائی دانا شامل کرنے کے بعد پھر اس میں ایک چمچ سابس زیرہ شامل کریں رائی اور سابس زیرہ شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے مکس کریں اور رائی اور سابس زیرے کو ترکنے تک کک کریں پھر اس میں پیاس شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک لارچ سائز کے پیاس کو باری کار کر شامل کیا شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پیاس کو سوفٹ ہونے تک کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس سوفٹ ہو چکے ہیں جب پیاس سوفٹ ہو جائے سوفٹ ہونے کے بعد پھر اس میں مسالے شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک چامچ لال مچ پوڈر شامل کیا ہے ایک چامچ دنیا پوڈر شامل کریں ایک چمچ الڈی پوڈر شامل کریں ایک چمچ نمک شامل کریں نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے سکتے ہیں ان تمام مسائلوں کو اچھی طرح سے مکس کریں اور لو فلیم پر دو منٹ تک بھونیں دو منٹ بھوننے کے بعد پھر اس میں پیسٹ شامل کریں یہ وہی پیسٹیں جو میں نے بنا کر رکھا تھا دنیا لیسون ادرک ارمیرچ کی پیسٹ سے شامل کریں اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اسے لو فلیم پر اتنا بھونے کہ پیسٹ کا کلر چینج ہو جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیسٹ کا کلر چینج ہو چکا ہے چینج ہونے کے بعد پھر اس میں ٹیماتر شامل کریں اسے لو فلیم پر اچھی طرح سے بھوننا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے چینج ہونے کے بعد پھر اس میں ٹیماتر شامل کریں یہاں پہ میں نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر شامل کیے سے اچھی طرح سے مکس کریں اور سوفٹ ہونے تک کک کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیماتر سوفٹ ہو چکے سوفٹ ہونے کے بعد پھر اس میں بوئل کیا ہوئے لوبیا شامل کریں یہاں لوبیا کو میں نے پانی سمیت شامل کیا ہے جس پانی میں آپ لوبیا کو بوئل کرتے ہیں اس پانی کو پینکنا نہیں ہے اس پانی کو اس میں استعمال کرنا ہے کیونکہ اس سے بہت ہی اچھی ٹیسٹ آتی ہے اس لے لوبیا کو پانی سمیت شامل کریں دس مٹ کو کرنے کے بعد پھر اس میں قصوری میتی شامل کریں یہاں پہ میں نے ایک چمچ کسوری میتی شامل کیا ہے کسوری میتی شامل کرنے کے بعد سے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب اس میں آدھا چمچ گرم مسالہ پورڈر شامل کریں پھر اس میں باریک کٹیوی دنیا شامل کریں باریک کٹیوی دنیا شامل کرنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد فلیم کو آف کریں لوبیا بن کر تیاریں اب اسے ڈش آؤٹ کریں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشلہ کتنی مزیدار مسالے دار اور بہت زبردست لوبیہ کی رسپی بن کر تیار ہے آپ بھی لوبیہ کی اس رسپی کو ضرور ٹرائی کریں امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنے اپنے گھر والوں کا خاص کر اپنے والدین کو بہت بہت زیادہ خیار رکھیں اللہ حافظ